دیر رات سے پہلے میں گھر نہیں جاتا لیکن چھبیس گیارہ کی رات کو کچھ کام نہیں تھا میں بور ہو رہا تھا نو بجے ہی گھر چلا گیا تقریباً ساڑھے نو بجے میں نا رہا تھا لیوینگ روم میں پھون بچنے لگا کیا میرے چوئنڈ کمیشنر ہونے کے ناتھ ہے میرے چوئنڈ کمیشنر ہونے کے ناتھ ہے کے بارے میں مجھے چانکاری تھے لیوپولڈ کیفے میں ہوئی فائرنگ کی صرف ایک انفرمیشن پہ وہ مجھے باتروم سے باہر نکلنے کو بولنا نہیں چاہتا تھا ہوئی گھٹنا کو دوبارہ نشید کرنا چاہتا تھا اور اسی جلد بازی میں اس نے فون پٹک دیا جو میرے بیوی کو عجیب سا لگا اور اس نے آکے میرے باتروم کے دروازے پر دستک دی جیسے ہی میں لیوینگ روم میں آیا میرے تینوں فون میرا موبائل میری لینڈ لائن اور کنٹرول روم کی ہوت لائن ایک ہی ساتھ بچھنے لگے اب مجھے لگا کچھ ہو رہا کساب کو جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ میں ہڑ بڑا گیا تھا چونک گیا تھا کئی سالوں کے اپنے تجربے سے کہ جانتے ہوئے بھی کہ ضروری نہیں کوئی خطرناک آدمی خطرناک دیکھیں میں پھر بھی چونک گیا کساب یہ اتنا ناٹا سا مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا تھا اس بیس سال کے لانڈین نے میرے شہر میں اتنی تباہی ہمچ آئی تھی اس سمیں میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی مجھ سے اور میرے آفیسر سے اسے بچانا ہم سب ہی اسے مارنا چاہتے اپنے آپ پہ میں نے کابو رکھا اور جل سے جل اس سے انفرمیشن نکالنے کی کوشش کرنا میں جان گیا وہ کتہ ہے صرف ایک کتہ اگر کتے کا مالک اپنے کتے سے کٹنے کو پہے تو کتے پہ گصہ کرنا بے کوفی ہے اصلی دھریندے تو وہ ہے جنہوں نے دھریا پار سے ایسی کھناؤنی حرکت کو انجام دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کساب کو کسروار نہیں مانتا اگر میرے ہاتھ کانوں سے بندے نہیں ہوتے تو انہی ہاتھوں سے میں اسے چیر دیتا اب کیا کر لوگے مجھے لٹکا دوگے یا سڑا دوگے لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پھر پیرا کیا جائے گا رہنے دے نا مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ تیرے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں چل موسیقی 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 تری کس ساتھ رہنا چاہتا ہے نا تُو؟ چنم چھوڑ جنم کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا ہوگا نا ان کی روہو نے تو وہاں بیٹے شیطان نے ان کے گانڈ پر لاتھ مار کر بھگا دیا ہوگا یہاں کہیں بھٹکتی ہوگی ان کی روہ میں تو نہیں دیکھ با رہا ہوں شاید تو دیکھ سکے گا تیرے اپنے ہیں کہ کون ہے کیا نام ہے اس کا عبدال عبدال پوچھ ان سب کو کیا ہوتا ہے جہاد پوچھ شاید اب سمجھ گئے ہوں گے اکتالیس بار جکر آیا ہے جہاد کا پاک کتاب میں پھر بھی تم لوگ نہیں سمجھے تم کیا سمجھتے ہیں صرف تم نے اور تمہارے آقا نے قرآن پڑی ہے ہم سب لوگ جاہل ہیں ہماری کوئی آقاد نہیں بھی ساتھ نہیں کیا آقاد ہے ترے آقا کے گرس میں تیرے آقا نے یہ نہیں بتایا ہوا جو اشرف المخلوق ہے جنہیں انسان خدا کی بہترین تقلیق انسان انسان کو بنانے کے بعد سجدے کرنے کا حکم دیا تھا خدا نے فرشتوں کو جانتا ہے تمہاری آقا نے یہ نہیں بتایا کہ جنم کے آگ سے بچنے کے لیے خدا نے توبہ بنایا ہے سچے دل سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا تو بھی جنت دیری تھی ترے آقا نے قرآن کی اس نصیحت کو تجھے نہیں بتایا کیسے بتاتا یا تو جہاد کا غاجہ دکھا کر تم سے ایسی گھنونی حرکت کیسے کروا دا اس نے کہا اسلام خطرے میں ہے جن پر آفت آگئی ہے اور تُو نے بھون کر رکھ ڈالا معصوموں کو مادر چھوڑ ان معصوم بچوں سے اور عورتوں سے کونسا خطرہ تھا تیرے مصب کو اسلام کی نوہی انسانیت پہ ہے اس کا تجھے علمی نہیں کیونکہ تُو جاہل ہے ایسے جہاد کے بعد تُو سمجھتا ہے تمہاری روح پاکزہ اور نورا نہیں رہ گی اِنہ 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 دیکھ ان کے چھیروں کا گھنتی ہے شہادت کے خوشبو کو مہدر چھوڑ ناک کے بان گھتا ہے سونگ 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 خریشتے آئیں گے شہاد سے خورے نلائیں گے تمہارے آقاوں نے اللہ شک کو پیچاننے سے تک انکار کر دیا دو گز زمین تک نہیں ملی اللہ شک ساری دنیا دھوک رہے اسے قربان شہادت کرتا ہے شہادت دیکھنے باہر جا کر دیکھ جنہوں نے نہ کسی کا مذہب پوچھا نہ دھرم پوچھا اپنے فس پر قربان ہو حرمان اور اللہ کی بنائی ہوئی قدرت اور انسانیت کی سلامتی کے لئے شہادت دیتی اپنی سب لوگ ماتم منا رہے ان کے لئے سب کی آنکھوں میں آسو ہے انہیں تو اس دنیا میں جنت مل گئے اسے شہادت کہتا ہے جو بعض اوہ خوشی سے جھوم اٹھاتا صدای ، جت برای اللہ حقاں نے اس کام کے لئے تجھے چھونا ایک بات بتا جس جس کو بھی تمہیں مارا کبھی اپنے زمیر سے پوچھا ان کا گناہ کیا ہے زمیر 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 جانتا ہے زمیر بج گئے تو گازی میں تو شہید سالے گیدڑ کپن کے ساتھ ساتھ تیری گان پر شہادت کا گازر بھی باندیا تیرے آقا نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کے روز ایسی گھناؤنی حرکت کرنے والوں کی سزا سب سے پہلے ہوگی یہ میں نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے بعدیں ان کی نصیحت یہ جانتا بھی ہے تو شہاد ختم جیسے گمراہ ہمارے تماشا بنا کر رکھ تماشا موسیقی 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 ملے لینا ہے ہاں تیرا ہاتھ بھاری اور میرا ہاتھ خالی یہ نہیں چل گا تو نہیں سدرے گا تو ٹھائر ایدار سالہ بڑا چپکو آدمی ہے پولیس کھاتے کو لگی ہوئی کیڑا ہی ہے کچھ مالے کے ترے پاس مالبالک پیسا نی اپنے پاس یہ یہ سڑیلی مچھی ہے چلی مچھی آجا 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 یہ لے یہ کیا یہ مچھی مانڈولی سامجھ کے لئے مانڈولی تو سالہ میرے کو سمجھتا ہے نہیں یار اگلے ٹائم اس آپ چھکتا کرے گا سیکھ اگلے ٹائم ہے اگلے ٹائم ہے اگلے ٹائم ہے ہاں ہاں جاں ابدل ہاں گنگا دھر گنگو یہ گھڑی کھا ہے گھڑی اگلی کا کمال ہاتھ کا سفائی ہاں پاکٹ مار پاکٹ مار تو تیرے کو پیچان ہے نہیں تو تُو بی اندر گھڑی بی اندر آجا ہاں ہاں وہ تو ان لوگ کا سسٹم ہے ہاں سسسنم کا پرادم بابدل بابدو شکریہ اپنے جو بھائی بھی بولتا ہے شکریہ بھی بولتا ہے بامبے کا پرانا ڈالک نیا باد بولنا کیا بولو کیا بولتا ہے مبت میں چاہ پلائے گا چاہ چاہ چاہنیز کلاہ چاہ ابدل تیرا آگے بچے کوئی ہے کہ نہیں آئی نا آل انڈیا ریڈیو میں لطا مانگش کر اس کا گھانا سن کے دل کو تسل نہیں ملتی ہے یار اور دوسرا پوپٹ والا یہ پوپٹ والا کور ہے وہ رستے کے کنارے بیٹھتا ہے نا قسمت پڑھنے کو پوپٹ کے سارے اس کو جا کے بولنے کا اپنا دو بی بی ہے ماں باپ ہے بچہ نہیں ہوتا بچ شروع ہو جاتا ہے پہلی کو لے کے اس درگے پہ جاؤ دوسری کو لے کے آجی مالنگ پہ جاؤ چدر چڑھاو پھل ٹائم پاچ چون نی ٹی کاؤ وہ بھی خوش اپنے بھی خوش کیا ایٹم ہے کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اپنا بھی کوئی ہے ایسا ویم ہو جاتا ہے سلام عبدال بھائی سلام اے چھوکرا چل دی تیرہ اور یہ سب ساپ کر خوش بھی بول گول مس مارا تنے پہلے کاؤ خیلتا تارے تو دونیا داری نے ذکھایا لات کئیسے مارنے کا میرا بیٹا کی تار ہے بیٹا رہے دے دو نا پہلے اس پہ سائن کرو یہ کیا ہے اگریمنٹ اگر تُو نے یا کسی بھی ترساتھ والے میں ہم لوگوں کی بیچ آنے یا ٹانگ آڑانے کی کوشش کی تو یہ اگریمنٹ پولیس کمیشنر کے لاز پہنچا دیا جائے گا اور کلم 314 511 اور 710 710 820 820 920 920 820 520 520 520 520 920 621 520 بابو بائی مٹ کے والا مورگی اللی باندرا سٹیشن ہے چمنا بائی تھندے والی سے ہفتہ لیتا ہوں اور یہ میں بنا کسی دباؤ کے دباؤ بنا کسی دباؤ کے بہن پہن بہن پہن بہن پہن تم لوگ میرا بھیجے میں ایک بات گوثاؤ آپ ان لوگ نیو سالا کانے کا کیا بگاڑاتا ہے بگاڑا بگاڑا کچھنے بے کھلی بات تو یہ کہ آج او باجو کی اری میں اپنا نام انہا بڑا ہو گیا کہ بڑے بڑے شانی لوگوں کے تمبو میں گھبراڈ ہونے رگیے آئی اللہ تو ابھی کیا کرنے کا کرنے کا کیا آریہا پار بس آریہا پار بس کا جو ان لوگ نے کیا ہے وہ ہم لوگ کرے گی تو ان لوگوں میں فرق کیا ہے فرق پائدہ کرو نا جھوم کا گھگرا چولی بین کے بازار میں گھومچے پھرو بچہ کہاں پائدہ ہوئے لا ہے کیا آئی ٹو میہا کب بس دیکھ اب تو ایک بار ہم لوگ اس گناہ کی کیشار میں گھرس کہنا تو نکلنے کے لیے سارے زندگی نکل جائیں گی پر یہ مار دھاڑ آر پار اپنی زندگی کا مقصد نہیں ہے سمجھا نا بہت بڑا دانوگ بولا دوست بہت بڑا زندگی مقصد بول یار تاری زندگی کا مقصد کیا ہے کل تک گلی کا کتا نہیں پوچھتا تھا سراپت کے کپڑوں پر بیکاری کا کیچڑ لگے لاتا جائے سے بھی تھے مستے ہم لوگ کیا کھاک مستے ارے اندر سے باہر تک کھالت پتلی تھی دو وقت آنے کے واندے تھے اور آپ ماتھاٹ سے بیٹھئے گلے پر لوگ ہاتھ پہر ہلاتے اس کے سامنے میری نوڈل والی ٹھینی چار تھوکرے کام کرتے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے نیم چھاب نیم چھاب بیویا کو کام کے لئے کسی کو مسکا نہیں لگانا پڑتا ہے ارے ان کا چھڑو خود کا ہی دیکھو نا یا تھاٹ ہے یا اس سے سینات آنگے گوم رہل ہے اور دور پچھلے چھے مہینے سے لوگوں سے اسلام حصول کر رہے لے زندگی کا مقصد یہی چھاٹ ہے یہی چھاٹ ہے یہی چھاٹ ہے یہی چھاٹ ہے اور اسی چھاٹ کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے نا تو دگڑو گانے کا حصاب چکتہ کرنا ہوگا نہیں تو یہ سلام گانگو سے وہ بولنے والے لوگ پان کھا کے بھوکیں گے تمہارے موں کے بھائے عبدال عبدال ٹھیک بول رہا ہے گانگو بجنامی کے سو دن سے اسزت کا ایک دن اچھا ہے یہ عزت کا ایک دن پھاری پڑے گا تم لوگوں کو دیکھو تم لوگوں کو نہیں آنے کام ہاتھاو میں جائے گا آکیلا سب جائے گی ہل ہل ہے نام نام بس شکت شکت ہے دیر دیر بھی بس بس ہے